السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں یہ بھگوانا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جی یہ جل چکا ہے اس کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے تو آج ہم کرنے لگے ہیں ایک جادو اس کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی کتنی بری طرح سے یہ بھگوانا جلا ہوا ہے میں نے اس کو جونے سے مانج لیا ہے مانجنے کے بعد اس کی یہ حالت ہے تو اب میں کیا کرنے لگی ہوں یہ ہے جی کالا تیل جی اس کو کیمیکل نیم ہے اس کا سلفیورک ایسیڈ یہ ہمیں کسی بھی صرف جہاں سے بناتے ہیں صرف بنانے والے سابون والے یہ ڈیٹرجنٹ وغیرہ بنانے والے جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں برطند ہونے کے صابون میں بھی یہ یوز ہوتا ہے کالا تیل صرف بنانے میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہ کسی بھی آپ کو شاپ سے مل جائے گا جہاں صرف کا سامان وغیرہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس بھگونے میں میں نے یہ کالا تیل تھوڑا سا ایسے چند چار پانچ ڈرابس اس میں ڈالے اور میں نے ہلکے سے کسی بھی کپڑے سے یا سکاوچ برائٹ سے اس کو صرف جسٹ پھیلانا ہے بس ابھی اس وقت میں نے مانجنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو تھوڑا سا چار پانچ ڈرابس میں نے تیل کے اس میں ڈالے کالا تیل اور اس کو میں نے جسٹ اس کو پھیلا دیا صرف یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں سکاوچ برائٹ سے کپڑے سے کسی بھی جیس سے آپ نے صرف اس کو پھیلا کے اور رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے ہم ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے یہ گلوز پہن لیے کیونکہ کیمبیکل ہے تو احتیاط ضروری ہے ویسے تو یہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈیٹرجنٹ سرف اور یہ برطن دھونے کے سابن وغیرہ میں یہ کالا تیل سفیورک ایسیڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے گلوز پہن کے اس کو ہلکا سا مانجا بہت زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی ہے میں نے اس کو ہلکا سا مانجا اور پھر اس کو میں نے پانی سے آپ کے سامنے یہ دیکھیں پوش کر لیا اور یہ دیکھیں ہمارا وہ جلا بھنہ بھگونا زبردست قسم کا صاف ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں شائن مار رہا ہے چمک رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے صاف ہو گیا ہے جیسے ابھی آپ اس کو بازار سے خرید کر لے کر آئے ہیں ایک impossible چیز کو possible کیا کیونکہ میں لیکوٹ سے جونے سے پہلے مان چکی تھی اس کے بعد میں نے یہ کالا تیل یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اثرات ایک اور فرائی پین اس کی تو بہت ہی بری حالت ہوئی ہے جی یہ دیکھیں بہت عرصے سے میں یہ یوز کر رہی ہوں اب ظاہر ہے ڈیف فرائی کرتے ہیں ہم تیل باہر باہر آتا ہے وہ جل جاتا ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو اس پہ بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں بلکل یہ آنیسٹ ریویو میں آپ کو دے رہی ہوں جو میں نے یوز کیا جو مرے ریزلٹ ملے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں پرگونا دیکھیں بلکل ایسا ہو گیا جیسے وہ نیا میں ابھی لے کر آئی ہوں فرائی پین کی حالات بہت زیادہ خراب ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تو اس پر بھی میں نے چند ڈرپس یہ کالا تیل سلفیورک ایسٹ کے ڈال دیے اور ہلکے سے صرف اس کو پھیلا دیا ٹھیک ہے سکوچ برائٹ سے میں نے اس کو سب طرف کونے میں در ادھر سب طرف میں نے اس کو پھیلا دیا اور پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا پانچ منٹ کے بعد میں اس کو جونے سے صرف سے رگڑوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے پھیلا کے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں فرائی پین پہ میں نے یہ کالا تیل لگا کے رکھا باتا اب ہم تھوڑا سا ہم اس کو ایسے جونے سے سکوچ برائٹ سے تھوڑی سی سکی رگڑائی کریں گے سکرپ کریں گے دیکھتے ہیں پھر کیا ریزارٹس ملتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہم تھوڑا اس دیر کریں گے بس ٹھیک ہے ہلکے ہاتھوں سے زیادہ آپ نے زور نہیں لگانا محنت نہیں کرنی ہے تو پھر ہم اس کے ریزارٹس دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ستک یہ ساف ہو گیا ہے کیونکہ زہر ہے جادو تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی یہ ایک دو دفعہ جب میں یوز کروں گی یہ کالا تیل سے جب ایک دو دفعہ ساف کروں گی تو انشاءاللہ دیکھے گا بلکل چمک جائے گا دیکھتے ہیں اب کس حد تک یہ ساف ہو گیا ہے اس کو ہم پانی سے واش کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں جادو تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جو ایک جمیوی چکنائی اور جو ایک جماوہ میل ہوتا ہے برطن کا اس کا ساف کر دیا ہے اور انشاءاللہ میں نے ایک دو دفعہ اس کو یوز کیا لگا کے تو یہ بلکل ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا فائنل لک یہ دیکھیں کیسا شائن مار رہا ہے چمک رہا ہے فرائی پین ہمارا یہ دیکھیں پیچھے سے بھی جو اس کی حالت تھی کافی حد تک اس نے ساف کر دیا ہے اس کو فرائی پین کو یہ دیکھیں یہ اس کے result سے شائن مار رہا ہے ہمارا فرائی پین چمک گیا ہے تو یہ تھوڑا سا جو رہ گیا ہے ایک دو دفعہ میں یوز کروں گی یہ کالا تیل تو انشاءاللہ یہ بھی بلکل ساف ہو جائے گا